خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ علیہ اللہ سید المحدثین حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن عدریس شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی کی ولادت باسعادت ایک سو پچاس سنہ حجری غزہ مزافات اسقلان شام میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت بحالت یتیمی والدہ ماجدہ کے زیر سایہ یمن میں ہوئی جلیل القدر محدثین سے اقتصاب فیض کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جامع العلوم اور کثیر المناقب ہیں قائمہ وقت آپ کی تعریف میں رتب اللسان ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شاگردی پر نازات ہے امام الفقہہ سید المحدثین حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن عدریس شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی مقتدائی خلق اور پیشوائے امت ہیں آپ کی مسائی یعنی کوششوں سے قول اللہ وقول رسول کی صدائیں بلند ہوئیں امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی دنیا کے لیے سورج تھے جس آدمی نے بھی قلم و دوات کو ہاتھ لگایا ہے امام شافعی کا اس کی گردن پر احسان ہے اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو فقہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہ جاتا ہم علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہ جاتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات احاطہ تحریر سے باہر ہیں آعیان امت اکابر ملت نے آپ کو مخسن اسلام مجدد دین ناصر الحدیث سید المحدثین اور امام الائمہ کے القابات سے نوازا آپ کے تصانیف میں سے کتاب الام کتاب المبسوط مسند الشافعی مرجع الفقہہ ہیں امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مشہور تلامدہ میں سے ہیں محسن اسلام مجدد دین امام الفقہہ سید المحدثین حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن عدریس شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی نے یکم شعبان المعظم دو سو چار سنہ حجری مطابق جنوری آٹھ سو بیس سنہ عیسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک مصر میں زیارت گاہے خلق اور مرجع خاص و عام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل